بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے ڈرلنگ مشینز اپنا کام ختم کر کے جا چکی ہیں یہ پائلز آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈی ہو گئی ہیں زمین سے باہر آ چکی ہیں باقی سائٹ بھی یہ والد مکمل طور پر اس سائٹ سے گرائی جا چکی ہے اوپر آرٹ فارک تقریباً ہو چکا ہے اور پائلز کے اوپر یہ کیاپس مکمل طور پر ریڈی ہو چکی ہیں جتنے بھی یہ پائلز بنی ہیں اور ان کے اوپر گارٹن انسٹالیشن کا پروسس جو انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا یہ ورکنگ تقریباً ہرماؤس ختم ہو چکی ہے یہاں پر بس یہ ورکنگ تھوڑی سی رہ گئی ہے جو کہ اپروس لیپ پہ ہونی ہے باقی ہے سائٹ کا ایریا پول کی اپ ڈیٹ آپ کو دینے کے بعد یہ پھر میں آرج چکا ہوں یہ آپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہوتا روڈ اور ساتھ یہ جو نیا مطلب انٹرنس دی جا رہی ہے ایکسپریس وے کے اوپر ہوتا روڈ کی طرف سے اس پہ بھی ورکنگ چل رہی ہے کافی کمپیکشن گرہ ہوئی ہے یہاں پر پرانا جو یہاں پر ایٹار نہیں ہتم ہو جائے گا سائٹ پہ واز بن چکی ہے ڈرینز پہ ورکنگ چل رہی تھی وہ بھی ہو چکی ہے باقی کچھ کیبلز آ گئی تھی ان کو ٹرانسفر کرنے کا پروسس ہو رہا ہے اور یہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جو ایکو گیس کے پائپ لینز ہیں ان کو بھی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ان پہ بھی ورکنگ چل رہی ہے ان دنوں باقی یہ سائٹ پہ ڈرینز ہیں یہ بن چکی ہیں وال بھی تیار ہو چکی ہے مزید تھوڑی سی مطلب ورکنگ ہی تھی رہتی ہے ساتھ ساتھ جو ہے کمپیکشن چل رہی ہے گیڑا ڈال کے اس کو کمپیکٹ کیا جا رہا ہے کافی مطلب تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی لوب لیکن یہ ہے کہ حادثے کا جتنا بھی چانس ہوتا ہے یا ہیوی ٹریفک کا رش وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آنے والے ٹائم میں باقی آگے چلتے ہیں آگے کا ایریہ کی اپ ڈیٹ آپ کو کرتے ہیں یہ والی انٹرنس جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ کا ہوتا روڈ ٹورز خنہ پل اور وات سائٹ ٹورز کو ہوتا روڈ ایکزیٹ پائنٹ یہ والی انٹرنس ہے اور اس پر بھی ورکنگ جو ہے چاہیے یہ مشینز کھڑی ہیں اور یہاں پر یہ آگے سٹاپ ایک بنائے جا رہا ہے کاک پل کا سٹاپ نیا پہلے آگے سٹاپ تھا اس وجہ سے وہاں پر گاڑیاں رکتی تھی رش بنا ہوتا تھا وہ ختم کر کے یہاں پر سٹاپ بنائے جائے گا جس کی وجہ سے حادثے میں جو ہے جکینی کمی ہوگی جتنے بھی آدھسات کاک پل میں ہوتے ہیں باقی ہاں پر ورکنگ جو ہے کافی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے سائیٹ کے ایریے میں بھی تو بھی آپ کو دوسری سائیٹ کا بھی بھی اکرا دیتے ہیں یہ اس مہم بات ایکسپریس بے کا ایریہ اور یہ سامنے آپ کی انشیز کھڑی ہیں ورکنگ ابھی جو ہے ٹائم ختم ہو جگئے ورکنگ ختم ہوئی ہوئی ہے اور یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپریشن ہوئی ہے یہاں پر اسٹاپ بنائے جائے گا اور سامنے یہ کاغ پل کا ایریہ دنند کافی زیادہ ہے تو اس وجہ سے صحیح نظر نہیں آرہا یہاں پر یہ آپ کا سٹاپ ہوگا کاغ پل سٹاپ جو ہے میٹرو بس بھی آنے والی ٹائم انشیللہ جب چلے گی تو اس کے ساتھ یہ سٹاپ ہوگا اس ایریے میں اور اگلا سٹاپ جو ہے پرانا وہ ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو گاڑیاں اور رواد سائٹ سے آ رہی ہیں وہ ایزیلی جو ہے آگے اسلام آباد اسلام آباد میں بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں اسلام آباد سٹی کی طرف جانے والی ٹریفک ویسے تو ہم کھڑے اسلام آباد میں ہی ہیں لیکن یہ سٹی کی طرف جانے والی ٹریفک کے بارے میں میں بار بار اسلام آباد کہہ رہا ہوتا ہوں ساتھ میں یہ ہے ہیوی ٹریفک کا لوڈ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے دوسری سائٹ پر بھی ٹریفک جائے میں اس پر اوپر بھی ورکنگ چل رہی ہے وہ بھی آپ کو دوسری سائٹ پر چل کے دکھاتے ہیں اور یہ جناب ووبل آئریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ کھوٹا روڈ سے ارواد سائٹ پر انٹرنس ہے اور خنہ پول سے ڈوارز کھوٹا روڈ یا مارٹل ٹاؤن روڈ سائٹ پر ایکزٹ پوائنٹ ہے اس کے اوپر بھی ورکنگ چل رہی ہے ٹرینس جو ہے ہم کمل طور پر بن چکی ہیں اور یہ اوپر بھی آرت ورک کافی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے دن کے ٹائم انشاءاللہ یہ ورکنگ جیسے کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو بہت ہی آسانی سے ایکسپریس بے کے اوپر سفرکار سنگیں گے ایک ٹریک جو ہے میٹرو کو بھی دیا جائے گا ساتھ جس طرح سے گل برک سے آگے میٹرو کا ٹریک الگ سے بنا ہوئے ابھی یہاں پر آگے ورکنگ چل رہی ہے اس وجہ سے رش بنا ہوتا ہے ٹریک پولیس کھڑی تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ کنٹرول جو ہے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ایوی ٹریفک کو کرنا کیونکہ پہنچ کے بعد ایوی ٹریفک بھی شروع ہو جاندی ہے کافی زیادہ اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بائکس پر ادھر سے یہ آ رہے ہیں یہاں پر کافی مطلب ورک چل رہے ہیں انشاءاللہ آنے والی ٹائم میں یہ بھی اکمل ہو جائے گا ٹیپرل تک اور ابھی میں کارک پول کی دوسری سائٹ پہ آ چکا ہوں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپروچ سلیب کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے یہاں پر اینڈ پائنٹ ہوگا گارڈرز کا یہاں پر اپروچ سلیب نہیں جائے گی پہلے یہ پتھروں کی بنی ہوئی تھی ابھی اس کو ریموک کر کے کنکریٹ کیا جا رہے ہیں دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح نہیں جائے گی اور یہ جپان روڈ انڈر پاس کا اریا ساتھ میں ریور گارڈن اور اس کے سامنے جو راؤنڈ باؤٹ بن رہے ہیں اس کے اوپر بھی ورکنگ چل رہی ہے کمپیکشن وارک ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ کنکریٹ مطلب یہ کرش لاکے ڈالی جا رہی ہے اس کو کمپیکٹ کیا جا رہے ہیں کرش اور سینڈ کا مکسچر ساتھ میں یہ انڈر پاس کے اوپر بھی ورکنگ چل رہی ہے کلوڑ جو بنائی جا رہی ہے اس پہ بھی کافی تیزی کے ساتھ ورکنگ جا رہی ہے دون میں یہ نظر بھی نہیں آرہا اور آگے کیچر بھی اور قریب سے میں آپ کو دکھا بھی نہیں رہا یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ پیونگ مشین کھڑی ہے اور یہ یہاں سے ایک لیئر ہموپ کر کے کنکریٹ کی نئی لیئر ڈالی جا چکی ہے کافی تیزی کے ساتھ یہ بھی ورکنگ ہوئی ہے اور کافی بڑے ایریے میں جو ہے کنکریٹ پیونگ تقریباً ایک ویک کے اندر اندر یہ کلیئر ہو چکی ہے اور یہ سارا سائٹ پلائی ریا اور وال جو ہے تقریباً بنائی جا چکی ہے کافی سارے ایریے میں ڈرین ورک جا رہی ہے جس ہم نے ایک کنکریٹ پلانٹ لگا ہے یہاں سے ہی کنکریٹ جو ہے ساتھ ہی در اوپر لا کے جو ہے مکسچر کے ساتھ ڈال دی جاتی ہے کافی زبردست قسم کے جو ہے یہاں پر ورکنگ ہوئی ہے اور یہ جپان روڈ والی سائٹ کا ایریہ یہاں پر بھی راؤنڈ بورٹ کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے اس پر جو ہے دیکوریشن جتنی بھی انیا کریمری کا ایریہ ہے اس پر اوپر ورکنگ چل رہی ہے باقی ہے انڈر پاس کا ایریہ یہاں پر بھی سٹیل ورک ساتھ ساتھ ہو رہا ہے سائیڈ والز جو ہم کمل دور پر بن چکی ہیں بس اسے اوپر لینڈر ہونا باقی ہے پھر میٹ کے اوپر 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 روڈ رمووڈ کر گئے وہاں پر بھی والز بنا گئے ان کے اوپر جو ہے کنکریٹ لینڈر ڈال جائے گا جتنا بھی اس پر آسائے سیکل ورڈ کا وہ پورا ہو جائے گا یہ جناب کنسٹرکشن کمپنی کا ایریہ جو کہ کارپل انٹرچینج اور کارپل بریجز پر ورکنگ کر رہی ہے اور یہ تمام گارڈرز جو ہے ریڈی پڑے ہوئے ہیں دور دور تک آپ کو گارڈرز نظر آ رہے ہوں گے دون دونے کی وجہ سے جو ہے کافی مسئلہ ہے یہاں پر مطلب ویڈیو بھی کچھ صحیح سی نہیں بن رہی مزید کچھ گارڈرز جو ہے یہاں پر ریڈی کیے جا رہے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو دکھانے تھے کچھ دن پہلے میں نے دیکھے تھے لیکن ویڈیو نہیں سائٹ پر بنا سکا تھا یہ گارڈرز جو ہے انٹ پر لگائے جائیں گے مطلب جو ہے پروش سلیبز ہیں کارنر پر جتنے بھی یہ گارڈرز لگتے ہیں وہ یہ والے ہوتے ہیں بڑے والے گارڈرز لگائے جائیں گے باقی یہاں پر ہی جو ہے لیبر کی ریائش بھی یہاں پر ہے سائٹ پر یہ کیمپس بننے ہوئے اس سردی میں سماغ کے کنارے یہ لوگ یہاں پر ہی رہتے ہیں تقریبا پائل وارک جو ہے وہ انڈ ہو چکا ہے پائلز کافی ساری یہاں پر بننی پڑی ہوتی تھی ابھی وہ انڈ ہو چکا ہے وارک اور جلدی یہاں پر گانٹری مشین آ جائیں گی اور ساتھ میں جتنی بھی یہ گارڈن اسٹالیشن کا پروسس ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا گارڈن اسٹال کرنے کا جنوری کے انڈ پر برطمان گارڈن اسٹال کیے جائیں گے جلدی گارڈن اسٹال کرنے کے ساتھ ساتھ شروع ہو جائے گا اوپر دیکس لیبز بنائی جائیں گی ابھی میں مین کا اکپل سٹاپ کے اوپر پہنچ چکا ہوں اور یہ ساتھ بازار کا ایریا یہاں سے پرانی روڈ ریموو کر دی گئی تھی کچھ دن پہلے ساتھ میں یہ ایریا کافی ڈاؤن تھا اس کو بھی کمپیکٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ٹریفک بلاگ کا مسئلہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ دو لائنز آ رہی ہیں اور یہاں پر رش بن چکا ہے ڈیلی رش بننا ہوتا ہے چاہے آپ چھوٹی کے دن آئیں یا بیسے بھی ہیں تو ان دنوں لگتار یہاں پر رش بننا ہوتا ہے مزید بازار جو ہے وہ تقریباً ہتم ہی ہو جائے گا کیونکہ کافی ساری شاپس جو ہیں اس کے بیچ میں یہ آئی ہیں اوپر والی سائٹ سے دون بھی کافی زیادہ ہے اور میں نائی ٹائم میں اس لئے جو ہے ویڈیو صحیح ابھی نہیں بند رہی اس میں نے کہا چلیں جیسی اپ ڈیٹ جو ہے آپ کو پھر دیتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹائم تک دیجئے اجازت اللہ حافظ